السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو میں ہوں شیخ امتیاس اور آپ دیکھ رہے ہیں نولے شیخ آج کے سوڈیو کی اندر ہم آپ کے لئے ایک بہترین وظیفہ ماہ ربی الاول کا لے کر آئے ہیں اور یہ وظیفہ ماہ ربی الاول کا جمعہ مبارک کا وظیفہ ہے اور یہ وظیفہ اتنا بارفول ہے کہ اگر آپ نے اس وظیفے کو کیا تو انشاءاللہ تبارک و تعالی آپ کی ہر حاجت اللہ تبارک و تعالی پوری فرمائے گا آپ کی کوئی بھی تمنا ہے کوئی بھی حاجت ہے کوئی بھی اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں سوال ہے کسی بھی طریقے کا اس وظیفہ کو کرنے کے بعد آپ جو بھی دعا مانگو گے جو بھی اللہ کی بارگاہ میں حاجت رکھو گے انشاءاللہ تعالی آپ کی حاجت اللہ تبارک و تعالی قبل فرمائے گا اور یہ وظیفہ آپ کو جمعہ مبارک کے دن کرنا ہے تو آئیے یہ وظیفے کا طریقہ پہلے ہم بتا دیتے ہیں اس وظیفے کا طریقہ یہ ہے کہ جمعہ کی نماز کے بعد سے اثر کی نماز تک یہ بیچ میں جو وقت ہے ان وقت کے اندر آپ کو اس وظیفے کو کرنا ہے آپ جب بھی یہ وظیفہ کرو تو پہلے باوضو ہو جائے اور مسلح پر بیٹھ جائے اور سب سے پہلے تین مرتبہ درود شریف پر لیں درود آپ کوئی بھی پڑھ سکتے ہیں اور تین مرتبہ درود پرنے کے بعد پھر آپ کو اس آیت کریمہ کو سو مرتبہ پرنا ہے یہ آیت سو مرتبہ پرنی ہے یہ آیت مبارک سو مرتبہ پرنے کے بعد پھر آخر میں تین مرتبہ درود آپ پر لیں درود آپ کوئی بھی پڑھ سکتے ہیں درود پرنے کے بعد پھر آپ اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں انشاءاللہ تعالیٰ فقین کے ساتھ اگر آپ نے دعا کی تو اس وظیفے کے اور اس آیت کریمہ کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے ہر مراد کو پوری فرمائے گا ہر حاجت کو پوری فرمائے گا تو یہ وظیفہ آپ کل جمعہ کے دن آپ ضرور کریں انشاءاللہ تعالیٰ فائدہ ہوگا آج کے لئے اتنا ہی ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کر دیجئے اور سواب کے مستحق بنے ویڈیو پسند آیا ہو تو لائک ضرور کر دیں چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب بھی کر لیں کہ ہم ایسے ہی اسلامی کے ویڈیو آپ کے لئے لاتے رہتے ہیں ملتا ہے ایک نئے ویڈیو کے ساتھ السلام علیکم خدا حافظ